جناب انتظار کی گھڑیاں ختم straight away to the programs that could make you good amount of money اور میں سٹارٹ کروں گا ایمیزن سے ایمیزن کا ایسوسیٹ پروگرام ایفیلیٹ پروگرام بڑا بہترین ہے پاکستان میں لیگلی چلتا ہے ایمیزن پاکستان میں پروڈکٹ شپ نہیں کرتا but آپ ایمیزن ایفیلیٹ اور ایسوسیٹ پارٹنر آپ کام کر سکتے ہیں اور ان کی پروڈکٹس اپنی ویب سائٹ یا without ویب سائٹ جس کو ہم اس پورے ویڈیو سیریز میں ڈسکس کریں گے آرام سے اپنی سروسز آفر کر سکتے ہیں اور پیسے کما سکتے ہیں ایمیزن کی بات کرنا کیوں ضروری ہے دیکھو ایسا دیجٹل مارکٹر آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس اپنی پروڈکٹ اور سروس ہو گھرے کے پاس نہیں ہوتی پر ایسی فیسیلٹیز تو ہیں نا کہ آپ کسی کی پروڈکٹ لے لو اس کو بیچو اور اس میں سے پرسنٹیج خود کمال ہو اسی کو ایفیلیٹ مارکٹنگ کہتے ہیں اور ایمیزن جو ہے وہ ایفیلیٹ مارکٹنگ کے پیسے دیتا ہے پہلے بہت پیسے دیتا تھا کوئی سات دن نہیں آٹھ دن پہلے اب پیسے کٹ ہو گئے کمیشن کٹ ہو گیا بکاوز کوورڈ نائنٹین کی وجہ سے شاید ایمیزن کے آپریشنز متاثر ہوئے یا شاید ایمیزن ایمیزن بہت زیادہ چلنا شروع ہو گیا اور وہ بہت زیادہ ایفیلیٹ کے کمیشن دے رہا ہے اور اس کو احساس ہونا شروع ہو گیا کہ جنب ضروری نہیں ہے کہ ہم اتنے زیادہ پیسے لگائیں ہم کم پیسوں پہ بھی گزارہ کر سکتے ہیں لوگ پھر بھی ہماری مارکٹنگ کر رہے ہیں ویسے بھی ایمیزن خود بھی بہت اچھا چلتا ہے اگر ایمیزن کی آپ لسٹنگ دیکھیں از ٹاپ گلوبل رینک چوتھے نمبر پہ رینک ہوئی ہوئی ہے اس کے بعد 2.19 بلین بندہ یوز کرتا ہے اب یہ خالی امریکہ میں نہیں ہی یوز ہوتی پوری دنیا میں یوز ہوتی ہے اگر کنٹریز آپ ٹاپ فائیو دیکھیں تو 81% تو ٹرافک ہے امریکہ سے پر کینیڈا ہے چائنہ ہے انڈیا ہے اور یونائٹڈ سیٹس ہے یاد رہے ایمیزن جس کے ہر ملکی جہاں جہاں یہ اپنے آپریشنز دے رہے اس کی اپنی ڈومین بھی ہے جیسے اب ایمیزن انڈیا ہے یا ایمیزن یوکے ہے یا ایمیزن کینیڈا ہے تو ان کی اپنی ویب سائٹس ہیں ایکسٹینشنز کے ساتھ ڈاٹ کارڈ اور یوکے یا وٹیوریٹس سو ایمیزن بہت بڑی ویب سائٹ ہے اور ایک امیزنگ وی آف کریٹنگ آف میکنگ گوڈ منی بائی سیلنگ سمون ایلس پروڈک با کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو دیکھ رہی ہیں ایمیزن ایمیزن ایفیلیٹ کہ وہ ایفیکٹ نہ ہوں بیکوز اگر آپ ان کو فیکٹر ان نہیں کریں گے تو آپ کی سیلز متاثر ہوں گی سب سے پہلے اگر میں اپنی سلائٹ کھولوں تو پہلا ٹاپک ہے اس میں وائی ایمیزن ایمیزن میں نے آپ کو بتا دیا کس لیے اس لیے سپرائٹ سیدھی بات نو بکواس تو دا پوائنٹ جب یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھتے ہو ایمیزن میں جو چیزیں آپ کو دیکھنی ہے میں آپ کو نیش سلیکٹ کرنا سکا ہوں گا جس کو آپ نیچ بھی بول سکتے ہو نیچ بھی بول سکتا ہے تو میری انگریزی کی پرونانسییشن نہ ٹھیک کرتے ہیں بیٹھ جانا ویڈیوز میں میرے کومنٹ کر کر کے میں ریپیٹ کر رہا ہوں نیچ بھی ہوتا ہے نیچ بھی ہو سکتا کر لو جو کرنا ہے دوسری اجھا جناب تو ایمیزن کی جو نیچ ہے وہ آپ نے سلیکٹ کیسے کرنی ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے پر جو چیزیں اس ویڈیو میں بتانے کے لیے ضروری ہیں وہ میں ہائلائٹ کر رہا ہوں کہ کوئی بھی پرادکٹ ایمیزن سے جب ایس 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 ایفلیٹ ڈھونڈو گے وہ کوشش کرو یا جس کی ورث ہو پچاس ڈالر سے سو ڈالر کے بیچ میں تاکہ آپ جب کمیشن کماؤں تو کچھ پیسے بھی کماؤں اللہ واسطہ تو نہیں ہے کہ اگر پوائنٹ ڈالر کی ایک پروڈکٹ بیچے اس میں سے کیا پوائنٹ ٹو سنٹس کماؤگے اور وہ بھی میں بتاؤں گا ایک چلی ایک طریقے سے کہ کیسے کمائے جا سکتا ہے اور میں کماتا ہوں میں نے پہلے پورا پروگرام ایکسپریمنٹ کیا اور اس کے بعد میں آپ کے سامنے ویڈیوز لے کے آئے ہوں تیس دن کا پورا ریکڈ دکھاؤں گا میں نے ایفیلیٹ مارکٹنگ کی بکس کی کیونکہ میرا زیادہ کم بین گروپ الیکٹرونکس کا تو ہے نہیں ہے ایس 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 اچ کتابیں ہی ہی ہو سکتی ہیں پر میں نے کیسے ان کو گیج کیا وہ بات کریں گے پھر جنا پروڈکٹ جو آپ ڈھونڈ رہے ہونا اس کی ہائی ریویوز ہونے چاہیے مطلب کم از کم 4.5 ریٹنگ ہو اور اچھی ریٹنگ ہو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے دوستو کہ وہ پروڈکٹ پاپلر ہے لوگ اس کو خرید رہے ہیں اس کی ڈیمانڈ ہے تو آپ اس پہ فوکس کریں گے پھر ایک بات تیہ ہے جیسے میں نے آپ کو ایس ای او میں سے کہا تھا don't go for high price product یہ لیسن ڈیمانڈ ہوتی ہیں اب آپ فرنیچر یا جیولری سیلیکٹ کرنے لگیں گے جیولری آپ جائے ہیں بس ان پہ پانچ ہزار ڈالر کی اگر جیولری ہے وہ پانچ ہزار جو خرچ کر سکتا ہے تو اس کا مطلب اس کے پاس گاڑی بھی ہوگی اس کے پاس گاڑی میں فیول دالنے کے پیسے بھی ہوں گے اور وہ جا سکتا ہے شاپ میں اور جا کے اپنی مرضی کی وائیڈ رینج آف جیولری پرڈکس دیکھ سکتا ہے خرید سکتا ہے اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے سو گزارش یہ ہے don't go for high price products بیس رینج جو سیل ہوتی ہے وہ پچاس سے سو کے بیچ کی ہے پر اس سے اوپر بھی بکتی ہیں ہزار ہزار ڈالر کی بھی بکتی ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے آپ ایمیزن ایفیلیٹ یا ایسیو سیئیٹ پروگرام دو طریقوں سے بیچ سکتے ہیں یا تو آگے پاس ویب سائٹ ہو جو کہ ہونی چاہیے ہم بلاغنگ میں پورا ویب سائٹ بنانا سیکھیں گے ورڈ پریس and all that stuff so either you can have a ویب سائٹ or you can go direct advertisement on facebook اور other ویب سائٹ such as craigslist and most importantly youtube جی youtube بڑا بہترین میڈیو میں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یوٹیوب سے اتنی ٹریفک آتی ہے کہ مجھے ہر روز اتنے سبسکرائبرز ماشاءاللہ ملتے ہیں اور آپ کانٹنٹ کو سہراتے ہو اور اس میں monetization بھی ہو رہی ہے so بہت سارے لوگ یوٹیوب پہ پریزنٹ ہوتے ہیں سامنے ویڈیو میں آتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا لاکھ لاکھ چینل ویوز ہوتے ہیں اور وہ سامنے ویڈیوز میں آتے ہی نہیں ہیں وہ سکرین شیئر کر کے بتا رہے ہیں اس فیصد and above description پڑھی جاتی ہے description میں affiliate link دیں نا بٹلی لگا کے وہ کیسے وہ بھی ہم بات کریں گے اس کے بعد جناب یہ بڑا important point ہے جس کو آپ نے پلے باندھ لینا ہے overnight کوئی success نہیں ہے اگر آپ as an amazon affiliate کامیاب ہونا چاہتے ہو تین ایک مہینے اپنے آپ کو دینے ہیں کیونکہ آپ کو niche select کرنا اس کے بعد ویب سائٹ بنانا اس کے بعد بے تہاشہ articles لکھنا یہ طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا اگلی ویڈیو میں کہ article لکھنا کیا ضروری ہے یا کیا افرق پڑتا ہے but گزارش یہ ہے کہ کم از کم تین مہینے دیں اپنے آپ کو ٹھیک ہے جی niche select کرتے ہوئے ایک important point before we jump to the next video ایسی product ڈھونڈو amazon پہ جو صدا بہار ہو جس کی demand سالہ سال ہو ویسے تو آپ اگر ویب سائٹ نہیں بنانا چاہتے یا آپ سے نہیں بنتی یا پیسے نہیں ہے آپ کے پاس to get your website developed تو آپ سیزنل پروڈکس بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے سمر کے وقت میں سویم سوٹس امریکہ میں بڑے بکتے ہیں آپ کیا آدھ رہے امزون جو نا آپ بات باہر کی کر رہے ہیں آپ نے پاکستان کے اندوستان میں نہیں بیچنا بیچنا بھی ہے ایسی بات نہیں ہے پر آپ زیادہ ٹارگٹ کریں ان ممالک کو ایسی بات پاکستانی سے کو فوکس کرنا میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے اگر ویب سائٹ بنانی ہے تو وہ بھی انہی کی ورڈز اور پروڈکس کو ٹارگٹ کیا جائے جو امریکہ میں بائی کی جاتی ہیں جن کی ڈیمانڈ جو ہے وہ امریکہ میں ہے اور سیم گوز فور ادھر کنٹریز اس ویل سو اٹھ اس ویری امپورٹنٹ کہ آپ ڈیمانڈ دیکھ لیں سیزنل اور پھر ویب سائٹ اگر آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں فیس بک ان پرٹیکلور یوٹیو کریگز لسٹ جاکے ٹاپکس دیکھیں ہوں اس کے گینز جو ہیں وہ اپنی پروڈکٹ کی جو لنک ہے وہ فلوٹ کرتے رہے ہیں کرس میں ساتھی ہے جی سال کے انڈ میں اور یہ that is very amazing way of making money میں نے ایز ایفیلیٹ مارکٹنگ میں نے پشلی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ میں نے فیٹ کاؤ کی کمیشن جنکشن ڈاٹ کام پہ around thousand plus sales کی تھی and then I didn't find any time you know reason to continue کیونکہ میں اپنے freelancing career میں بڑا مسروف ہو گیا اور یہ بات ہے دوزار ایک دو کی so affiliate marketing is a great way of generating business I tell you affiliate marketing if done properly can make you more sales and money rather than you know any other associate program even AdSense for that matter میں بڑے وسوق سے یہ بات بول رہا ہوں اگر آپ صحیح طریقے سے affiliate marketing کر دیں ابھی ہم amazonی کی بات کریں site بنا لیں تو بہت اچھا نہ بھی بنائیں تو چلو اتنا نقصان نہیں ہوتا ہوتا ہے ظاہر کیونکہ site سے تو search engine optimized traffic آ رہی ہوتی ہے اور وہ سب سے best ہوتی ہے میں دوبارہ repeat کروں آپ اتنا پیسہ کمان سکتے ہیں جتنا شاہد آپ affiliate AdSense نہیں کمان سکتے ہیں so amazon associate program is the best way excited ہو جائیں اپنے notes create کیلئے کرا میں اگلی ویڈیو میں آپ کو niche کے بارے میں بڑا تفصیلا بتانے والا ہوں کہ کیسے آپ نے اپنی niche select کرنی ہے یہ slide ہوگی ہے ویڈیو بڑی ہوگی تھوڑی lengthy ہوگی پھر اپنی notes بنانا ملقات ہوتی اگلی ویڈیو پہ جی جنب تو اپنی niche یا niche کیسے select کریں اس ویڈیو کو ہم تفصیلا آہ use کریں گے to explore different options جو آپ کو screen پر نظر آرہے ہیں مثال کے طور پر google trend search کروں گا normal google search بھی کروں گا جو auto suggest ہوتا ہے پھر ایچھ رہے میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں دس دفعہ بتا چکا ہوں وہ کوئی ضرورت نہیں ہے کیورد پلینر ضروری ہے کیونکہ اس میں آپ کو basic ہر کوئی use کر سکتا ہے کیونکہ وہ paid نہیں ہے نا and then i'm gonna talk about ebay i'm gonna talk about magazines dot com i'm gonna briefly talk about alibaba i'm gonna talk about flip and i'm gonna talk about amazon trending product یہ سب سیکھنے کے لیے سب سے پہلے میں نے کافی تجربے کیا تھوڑا سوزل یہ میرا amazon affiliate account یہاں پہ غور کیجئے 7 days لکھا ہے اپریل 17 اپریل 23 اور آپ کو پتہ ہے کہ جب تک بھائی پنگا نہ لے بھائی کو مزا نہیں آتا سو یہ products ہیں جو green بکی ہیں اس ہفتے میں اور یہ bounty ہے جی amazon خالی آپ کو associate partner as an affiliate marketer پیسے نہیں دیتا اگر آپ ان کی بھائی products بھی promote کریں سچ as free trials ہو یا membership ہو تو وہ بھی آپ پیسے کما سکتے ہیں کمال کا program ہو گیا نا اور یہاں پہ آپ دیکھو کہ تقریبا 47 ڈالر کا جو ہے وہ total amount جو ہے وہ بکا گیا اس سارے عرصے میں اور یہ green جو ہے ایک one point two zero ہے اور یہ کیونکہ میں صرف کتابیں بیچی ہیں تو ظاہر ہے میرے ریونیو بہت کم ہوگا پر طریقہ وردات سب products کا ایک ہی ہوتا ہے بیفور آئی گو ان ایکسپلین آباوٹ بائی دو ہم امیزون اگلی ویڈیو میں پورا سمجھیں گے کہ کیسے سائن اپ کرنا ہے پروگرام امیزون امیزن پروگرام اگر آپ ایفرٹ لگائے تھوڑی سی محنت کر کے اگر آپ ہنڈرڈ ٹو ہنڈرڈ ویڈ کر سکتے ہیں سیون ڈیز میں جس میں پروڈک سیلنگ بھی باؤنٹی بھی ہیں تو آپ آرام سے محنت کر کے ہزار ڈالر پر من تک جا سکتے اور میرا پروگرام میں اتنا ایکسائٹڈ ہو گیا ہوں کہ میں بینگ گرو کے اندر پورا سیکشن سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں اللہ خیر کرے دیکھتے کیسے چلتا کیسے نہیں چلتا بنیاد میں نے رکھ دی باؤنٹی کیا ہوتی باؤنٹی بڑا امیزن پروگرام ہوتا پروگرام پروگرام ویڈیوز کا ان کے آڈیوبل ان کی امیزن فیملی یہ ساری چیزیں ان کے باؤنٹی پروگرام کی ہوتی تو اگر کی وجہ سے لنک جو آپ نے پروائیڈ کیا ہے جو کہ ہم آرام سے ڈسکس کریں گے ساری ویڈیوز پر چھوڑوں گا نہیں میں آپ کو ایک ایک چیز آپ کے mind میں فیڈ کروں گا اللہ پاک بس میری زبان میں تاثیر دے میں ایک ایک چیز آپ امیزن کے بارے میں فیڈ کروں جو آپ پہلے سے پتہ بھی نہیں ہوگی اور لوگ پیسے لے کے آپ کو پورا پورا جتنی مجھ میں اکل ہے سمجھا پاؤں سو یہ تمام وہ باؤنٹی ہیں اگر میں یہاں پہ کلک کروں سی آل باؤنٹی تو ایمازون اسوسییٹس کا جو باؤنٹی پروگرام ہے اس پہ جتنے بھی اویلیبل پروگرام ہیں سامنے نظر آرہے ہیں جیسے اگر کوئی بزنس اکاونٹ بنائے آپ جناب میں پندرہ ڈالر کما سکتے ہیں کسی کے بزنس اکاونٹ بنانے پہ منتلی اگر کوئی سبسکرپشن ہے پرائیم کی تو تین ڈالر ہے موونگ ڈاؤن جناب تین باؤنٹی فور ٹوچ پرائیم ہے پھر ایمازن ہوم سرورسز ڈالر تھری ہے پھر جناب کینڈل کی پلانز جو ہیں پرائیس تو نہیں لکھی پر وہ بھی اچھا ہے کیونکہ مجھے زیادہ کنڈل سا ہی ملا اور پھر پرائیم کا تھرٹی ڈی ٹرائل جو ہے وہ تین ڈالر کا ہے اور پھر گفت جہاں پہ میں بہت زیادہ سیلز کی ہے باؤنٹی وہ بھی پیسے دیتا ہے سو دیس منی فور ایری تین ایکشلی مور پیپل کین سائن ایمیجن 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 ڈالر گفت ممبر شپ ہے اب دس ڈالر باؤنٹی کا ملتا ہاں بس ہزار بندہ کر لے آئیں کسی طریقے سے یہ نانا کرتے بھی نیا چل میرا مسال کے طور پہ میں فیس بک س ایڈورٹیز منٹ کرتا ہوں میں لینکٹن پہ جاتا ہوں میں کورا پہ جا کے ان پروڈکس کا لنک سٹیٹیجی کر دوں گا میں انسٹرگرام میں ایڈورٹیز منٹ کر سکتا ہوں میں کیا کچھ نہیں کر سکتا یعنی میں سے سکتا سکتا باید ایڈورٹیز نیش یہ بڑا اوکھا کام ہے لیکن اس کو میں آپ کو تھوڑا آسان کر سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ہاو ٹو سلیکٹ نیش مسال کے طور پہ میں ایک آرٹیکل لکھا تھا یہ آرٹیکل تھا 7 must read books for attaining success اس کے 10,000 views بہت سارے یہ بکے ہیں بائی دو ویس چل کلک ہوئے ہیں پر بکے دو تیس دن اگر میں دیکھوں تو بہت زیادہ بکے میں تیس دن کی نہیں آپ کو membership بہت دکھا رہا earnings یہ ہے getting everything you can out of all you 've got 21 ways you can think to out perform and out earn the competition اب اب یہ actually rank میں نے کدھر کیا ہو ہے link sorry کدھر کیا ہو ہے click کروں گا نا میرے being guru کے blog سے یہ سیدھا جا رہا ہے with my amazon associate id linked into the tag یہ ادھر link ہوا ہے اور جو بندہ اب اس site پہ جا کے amazon پہ کچھ بھی purchase کرے گا مجھے پیسے ملیں گے بھائی خالی ضروری نہیں کہ اسی ایک amazon affiliate پہ مجھے پیسے ملے یہ ادھر سے ایک چیز خرید کے گیا جو کہ اس نے خریدی تھی میں دکھاتا ہوں کہاں خریدی تھی اس کے بعد 1200 چیز نظر آرہی ہیں اس کو 1200 لاکھ ہو وہ چاہے تو digital product خریدے چاہے تو کتاب خریدے چاہے تو electronics خریدے چاہے mobile phone خریدے there are so many things you can focus using amazon so if i click on amazon i'm sorry if i click on my analytics یہ میں بلوگ پوست ڈالا تھا بینگ گروو پہ جو آپ کے سامنے نظر آرہ ہے 20 اپرل کو اور یہ اس پہ spike دیکھو اور یہ seven must read books for attaining success یہاں پہ جب میں گیا لوگ users click کرتے رہے تو click کرتے کرتے ایک وقت آیا کہ جناب کسی کو ایک کتاب پسند آگی اور اس نے وہ کتاب خرید لی اور وہ کتاب جو ہے یہاں پہ کہیں لنک بھی نزل آرہ ہوگا جہاں پہ getting everything you can out of whatever it is so 9.24 کی یہ کتاب تھی اور یہ ڈھکل گئی شپ ہو گئی اور اللہ خیر سے اللہ ٹھیک ہے جناب so this is what the best way to do ہینڈ کور سیکس پونٹ سی پیپر بیک خرید ہے سی پونٹ ٹو نائن کا جس میں سے پوائنٹ سمتنگ سینڈ مجھے ملے سو یہ ہو گیا آپ اپنی نیش کو اپنے بلوگ بے رکھتے ہیں پر آپ اس کے لیے آپ کے پاس ویب سائٹ ہو ضروری ہے اب اگر میں جاؤں اب سنو گی سنو گی سمجھ لگی سنو گی سب سے پہلے گوگل ٹرینڈ آپ نے اپنی نیش کیسے سیلیکٹ کرنی ہے پہلے ہم چلتے ہیں گوگل ٹرینڈ سرچ پہ گوگل ٹرینڈ پہ میں گیا گوگل ٹرینڈ پہ میں کلک کرتا ہوں ٹرینڈ گوگل ٹرینڈ پہ یہاں پہ آپ لکھ لیں کی ورڈ تو آپ کو اس کی ورڈ سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں دکھا دے گا اب مثال کے طور پہ اسی اگزامپل کو لیتے ہیں اور اس بھائی صاحب کا نام ہے جان میکسول نہیں سوری جان میکسول جے ابراہیم سو تو میں نے آرام سے کم چلا لیا ہمیں جا رہا ہوں گوگل ٹرینڈز پہ اور جے ابراہیم کو سرچ کرتا ہوں کنٹری یاد رکھی کہ امریکہ ہی سیلیکٹ ہونی چاہیے کیونکہ ایٹی تری پرسنٹ یا وٹیور اگر امریکہ سے ہی سرچ ہو رہی ہے تو اچھی بات ہے اب جے ابراہیم میں نے سرچ کیا یونیٹڈ سریٹ سے ہٹا کہ جے ابراہیم کو ورلڈ وائٹ کروں تو دیکھتا ہوں کہ اس کی کتنی پاپولیریٹی ہے دنیا میں نیچے آتا ہوں میں تو انٹریسٹ بائی ریجن دیکھنا ذرا غور کرنا آئی اوپنر اور اس کے ساتھ سجیسٹڈ ریلیٹڈ ٹاپکس اور کیوریز بھی دیکھنا یہ گوگل ٹرینڈز ہے ریجن میں وہ کہتا ملیشیا میں سب سے زیادہ جے ابراہیم یوز ہوتا اس کے پاس سنگاپور ہے اس کے پاس آسٹریلیا ہے پھر آئیلینڈ ہے کینیڈا ہے یہ گوگل ٹرینڈز بتا رہے ہیں اب میں جے ابراہیم کو سرچ کرنے لگا ہوں یہ بھائی سب ہیں کون جے ابراہیم آئیم ایمیریکن اگزیکٹیف آئیم سب آئیم سب سب آئیم ملیشیا سنگاپور میرے یہ ساب اتنے پاپلر کیوں ہے سب ریسرچ کی یہ کیوں اتنے پاپلر ہیں ملیشیا اور سنگاپور آئیلینڈ کھلنڈا ورلڈ وائیٹ میں ان کے کیوریز بھی نظر آ رہی ہے جے ابراہیم بکس جے ابراہیم نیٹ ورث اب میں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں گوگل ٹرینڈ سے دیکھوں ٹاپک کو اور اس کی جو ہے وہ انٹرسٹ اور پیریڈ آف ٹائم اس کے سرچ ریزلٹس اور اس کے انٹرسٹ بائی کنٹری اور ریجن دیکھ لو that is one best way to do it second is of course زندہ بات گوگل کیورڈ پلینر سو اب میں نے یہاں پہ ایک چیز سرچ کی ہوئی ہے best books اور اس کو میں اب چینج کر رہا ہوں آپ کی خاطر اس کو میں جے ابراہیم پہ جا رہا ہوں جی i hope i got the spelling mistake right yeah it seems like i think i got it جے ابراہیم ابھی دیکھو جے ابراہیم جو ہے نا لو پہ ہے اور اس کی دس سے سو مطلی سرچز ہیں اور یہ جو کتاب ہے نا getting everything you can all out or whatever it is یہ کتاب دس سے سو دفعہ سرچ ہوتی ہے اب بڑی important ہے یہ کتاب اس کا مطلب ہے کہ ایک سرچ ہو رہی ہے گوگل میں adsense میں اس کا advertiser نہیں ہے تو آگر آپ کو گوگل entertain نہیں کر رہا حضور والا یہاں پہ آپ کی amazon پہ ڈال گلے گی یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو کی ورڈ کی popularity کم ہے گوگل پہ advertiser نہیں مل رہا جے ابراہیم کا advertiser ہوگا i think ہوگا پر اس کی جو کتاب ہے اس کا کم جو ہے نا وہ relevance ہے آپ جہاں amazon پہ amazon پہ چیک کر لیجئے کہ اس کی کتنی worth ہے اس کے کیا reviews ہیں لوگوں نے کتنا سرہایا book کو یہ ساری آپ کو information آپ جب اس پیج پہ جائیں گے تو آ جائے گی کیا four point six اس کے views ہیں two ninety one customer ratings ہیں اس کا مطلب یہ product بکتی ہے بھائی خرید رہے ہیں لوگ amazon پہ as an affiliate آپ اس product کو لنک کریں اور بیچیں اور ایک بیچیں گے یا ایک ہزار بیچیں گے یا دس ہزار بیچیں گے پیسے آپ کی جیب میں اب میں جا رہا ہوں manual کام میں کرنے جا رہا ہوں یہاں پہ paste کروں اس کی کتاب کا نام جو کچھ بھی تھا you have got search کیا میں نے اب یہاں پہ دیکھو لوگوں نے یوٹیوب یوٹیوب پہ ان کی ویڈیوز بنائی ہیں جے ابراہیم صاحب کی ظاہر ہے رائٹ سائٹ پہ relevance ہے تو ان کی اپنی بات ہی آئی گی goodreads میں آ رہی ہے پھر یہ amazon سب سے اوپر list ہوا ہے جے ابراہیم صاحب جو ہے نا and i moved on i see a lot of websites جو ایک particular blog page یا website particularly focus کر رہی ہوگی getting everything you have got out of all you have got you can you can out of all you have got عجیب سو بات نہیں نا میں نے چاہتا فوکس نہیں کیا سو یہاں پہ آپ کو بہت سارے ایسی sites ملیں گی جو ان ممکن ہے کہ link amazon پہ ہی کر رہی ہوں سو یہ ایک طریقہ ہے سرچ کرنے گئی ہے دیکھیں جی بائیزا نے پوری کتاب ہی رکھ دی ان کی پرانا ہے کوئی ہوگا کوئی جب تک یہ خیر چیز کو میں اب کیا پروموٹ کروں سو یہ دوسرا طریقہ ہو گیا پھر تیسرا طریقہ نیش سیلیکٹ کرنے کا وہ ہوتا ہے جناب ایچ ریف میں آپ کو پہلے سے کار چکا ہوں اس پر میں دوبارہ ٹائم نہیں لگا رہا کیورڈ پلینر ہم نے دیکھ لیا نارمل گوگل سرچ ہم نے کر کے دیکھ لی اس کے بعد جو ہے یہ ٹرینڈ بھی ہم نے دیکھ لیا اب نیش سیلیکٹ کس طرح کی جا سکتی ہے کہ پاپلر کیا ہے کون سا ایسا کیورڈ پاپلر ہے یا کون سی ایسی پروڈکس پاپلر ہیں جو آپ ٹارگٹ کر سکتے ہیں سو میں پہلے آپ کو ای بے پہ لے کے چلا جاتا ہوں یہ کیورڈ پلینر کھلا رہنے دیتا ہوں دو منٹ کے لیے اور یہاں پہ میں ای بے کھل لیتا ہوں اب اب ای بے.com is another amazing way to get uh relevance about the products that are being sold on amazon uh generally products ایک ہی جیسی ہوتی ہیں so یہاں پہ بھی you can get a fair bit of idea کہ یار uh daily deals میں uh ebay میں گھڑیاں computer screen digital watches shoes so and so forth بکتا ہے so maybe you would want to click on the shoe category and see the sub categories uh uh جو یہاں پہ چلتی ہیں جیسے نائکی ائر جارڈن چال رہا ہے اب آپ جائیں relevance check کریں جیسے میں نے سکھایا آپ جائیں تو آہ باقی normal google search کریں keyword planner پہ جا کے دیکھیں اس کی demand کتی ہیں اور اگر ایک سے سو سو سےزار low relevancy ہے تو ایک عدد excel شیٹ بنائیں جیسے میں نے آپ کے سامنے سکرین پہ لکھی ہوئی ہے main keywords یہاں پہ لکھتے جائیں اس کے سب keywords بھی ڈونتے جائیں difficulty low medium high جیسے میں نے بتایا تھا اور price یعنی کہ cpc جتنا low difficulty ہوگی جتنی price competitive یعنی کم ہوگی اٹھائیں اٹھائیں یار ان keywords کو اپنے نوٹ پیڈ میں اپنے excel میں ڈالیں اور اس کو لے کے فوکس کر لیں اپنی affiliate marketing کی strategy یعنی کہ اگر website بنا رہے ہو تو اس پر blogs بنو ایک blog فوکس کرنا چاہیے ایک particular product اور اس پر different keywords ہونے چاہیے مثال کے طور پر اب اگر میں سوچو یہاں پہ یہ blog ہے نا میرا اب مجھے پتا ہے جے ابراہیم خرید آگیا ہے imagine میں اس کے بارے میں ایک separate blog post بنا لوں جس پر میں بتاؤں جے ابراہیم کون تھا اس کی books کون کون سی تھی تمام books کو میں لنک کر دوں اپنے amazon کے ڈی کے ساتھ اور اس کے ساتھ keywords بھی وہ ڈھونڈ رہوں جو واقعی بکھتے ہیں جو چلتے ہیں لوگ competitive ہیں so i have got a good chance of getting ranked on google for those competitive business related keywords because میں نے ایک ٹھیک ٹھیک مواد لکھا ہے مواد ہونا چاہیے پانچ سو سے ہزار words کے بیچ میں ایک particular topic کے بارے میں یاد رکھی کہ ایک particular topic میں ضروری نہیں ہے کہ getting everything اگر کچھ سرچ کر رہا ہے so there is a good chance i can actually rank for j abraham as well there is a good chance i can rank for his other books as well this is how i rank for rich dad poor dad lessons میں نے target summary کیا تھا summary دوسرے پیج پہ ہے lessons جو ہے وہ پہلے پیج پہ آگیا ہے اور rich dad poor dad پیج پہ ہے جو کہ آہستہ آہستہ پروموٹ ہو رہا ہے so that's how you do it and you do the keyword search for different niches پھر جناب ایک اور site آپ کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں الیبابا.com الیبابا بڑی amazing چیز ہے یا لوگ سیدھی طرح amazon کے site پہ چلے جاتے ہیں most popular click کر کے بتا رہے ہیں اس کو search کرو ارے بابا یہ تو common sense کی بات ہے ہر ایک کو پتا ہے کہ amazon پہ جاؤ تو keyword پتا لگ جائے گا amazon پہ جا کے پتا لگ جاؤ جائے جا کے آپ کو پتا لگ جائے گا کہ کون سی keyword in demand ہے کون سی popular categories ہیں یہ تو ہر ایک کو پتا لگ جائے گا پر آپ ان popular categories میں اپنی website پہ rank ہی نہیں کر سکتا آپ دن رات محنت کرتے رہے کیونکہ وہ اتنے competitive keywords ہیں they are already in demand تو مجھے سمجھ نہیں لگتی میں نے کچھ ویڈیوز ڈی بگ کی دیکھیں explore کی اور بند کر دی بس میں نے مزون کی کچھ سمجھ نہیں لگی مجھے کیا چاہتی ہے یہ بتانے والے بس بتائی جا رہے ہیں لیکن کیسے ہونا چاہیے وہ نہیں بتا لے اور کیسے ہونا چاہیے میں آپ کو بتا رہا ہوں low competitive keywords explore other sites ابھی تو دو تین سائیٹس اور بتاؤں گا جو آپ تالیب جائیں گے اس ویڈیو کے آخر میں یہ جنب علیبابا ہے یہاں پہ بھی چونکہ یہ بی to بی ہے بزنس to business ہے یہی products ہیں again you can get an idea what's selling here and go back to your amazon and see if that's trending on amazon as well so we are talking about covid 19 and i'm gonna uh you know write an article in a day into uh talking about uh the dress so maybe if i could find something for uh but i can actually focus that on amazon as well but i can get an idea from alibaba so uh that was alibaba after ebay for you ڈاٹ کام بتا رہا ہوں یہ چیز باٹھا رہا ہوں یہ چیز یہ دو چیزیں امرجنگ پروڈکٹ ہے تو لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو ایڈورٹائز کریں اور امریکہ میں ان پرٹیکلر لوگ میکزین پر ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں یہ سائٹ میکزین ڈاٹ کام آپ کو ڈیفرنٹ میکزینز دکھا رہی ہے یہاں پہ جس کو آپ سبسکرائب بھی کر سکتے ہو you can get an idea about what's selling there for example if i quickly browse through this page alone مجھے پتہ لگتا ہے یہ ویٹ لوس بڑک پاپلر ہے بھائی flat belly soup اس کے بعد یہ better homes and gardens that could be another niche good housekeeping that could be another niche اس کے بعد real simple get it done home appliances that could be one niche if i move down i can find so much اگر میں all categories click کروں تو یہاں پہ دیکھو animals and pets arts and photography antiques and collectibles crafts international so and so forth there's so much there if i click on ڈھے روزرہ ایسی چیزوں میں جس میں مزہ بھی ہے اور لوگ اس کو دیکھیں بھی health and fitness if i go to health and fitness okay اب میں select کرنا بتا لاؤں یہاں پہ آپ کو سب کوئی نظر آ رہا ہے کہ flat belly soup is on top then there is so much about different topics men women body building بھی آ رہی ہے اس کے اندر runners بھی آ رہے ہیں clean eating بھی آ رہی ہے so میں inclined ہوں گا اس health and fitness کے keyword کو اٹھا کے پہلے تو میں جا کے keyword planner پہ جا کے ڈھونڈوں وہ میں دوبارہ نہیں کرنے لگا پھر میں amazon کے اندر جا کے ڈھونڈنا چاہوں گا کہ دیکھو اس کی popularity ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے مکہ میں ایک سیکنڈیر آپ کو دکھا دیتا ہوں جہاں پہ میں نے آپ کے ساتھ اتنا ہاں پیار محبت دکھایا تھا تھوڑا سور دکھا دیتا ہوں یہ health and fitness میں نے select کر لیا اب health and fitness او بھائی لوڈ ہو جاؤ اوپرانہ لوڈ ہو رہی جا رہا ہے سب سے اوپر high competition نظر آ رہا ہے یہ area میں اس کو کر drop down کلک کروں تو یہ لوگ کے keywords اوپر آ جائیں گے اب یہ keywords اٹھاؤ ذرا need for fitness ہاں دس سے سو بڑی چھی بات ہے بھائی اٹھایا جا سکتا ہے میں ذرا اپنی ویڈیو پر لے جاؤ سو اسی طریقے سے جس طرح جس طرح آپ تھوڑا نیچے آتے جائیں گے تو آپ کو سو اور ہزار کے بیچ میں bids بھی نظر آ جائیں گے اس کا نظر اس پہ پیسے لگ رہے ہیں اس particular keyword پہ میں کوشش کروں گا کہ شاید ایسے ہی keyword کو select کروں جیسے all sport health and fitness that's low in demand and i think i can rank it there's a good cpc for this so اس طرح میں اٹھاؤں گا اپنی excel میں جا گے paste کرتا ہوں گا اور ایک میرے پاس اچھی سی نیچ نیچ تیار ہو جائے گی you fit near me crossfit health fitness celebrity fitness mantra gym for sandris fitness and fitness so میرے پاس آہ بہت سارے پروگرامز آ گئے امازون پہ جاتا ہوں right میں امازون پہ جا کے آہ product linking پہ click کرتا ہوں product links پہ this is how you to pick your selected products اور یہاں پہ وہ keyword میں نے لکھ دیا یار مثال کے طور پہ health and fitness keyword تھا اوکے اب health and fitness جب میں نے click کیا تو وہ مجھے کہتا ہے کہ بھائی جان یہ ساری product ہیں اب ان product کو select کرنا کونسی چلتی ہے جس کی price high نہ ہو یہ زدہ ضروری ہے کہ میں physical product بیچنا چاہتا ہوں یا شاید میں کوئی recipe بیچنا چاہتا ہوں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ میں weight loss پہ چلا جاؤں تو وہ تو recipe ہی ہوگی تو اس طریقے سے میں research کر کے یہ keywords اٹھاؤں گا weight loss کی ایک bottle آگی ہے یہ bottle بیچوں سارے sports supplement so i would pick this product maybe i'll click on this یہ ایک الگ tab میں کھلے گی اس کی ساری information ہے میں دو thumb rule ضرور check کرتا ہوں پہلا thumb rule a اس کی price پچاس اور سو کے بیچ میں ہے اور نہیں ہے یہاں پہ clearly نہیں ہے دوسری اس کو پچاس reviews ملیں ہاں یا نہ یہ بڑا important ہے because میں کسی ایک ایسی product پہ time نہیں لگاؤں گا جس کے reviews ہی نہیں ہے اس کو 7735 customer rating ملی ہوئی ہے اور ایک star صرف گندی ہے جو دل جلا ہے باقی سارے five stars ہیں یہ کیا نقصان ہے میں اس کا product link لے لوں اور اس کو focus کر لوں اب میں نے یہاں سے صرف get a link click کرنا ہے get link click کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے یہ text and image pre populated ہوتا ہے اس طرح کا image نظر آئے گا خوبصورت سا اس طرح کا text only ہے short link بھی نظر آتا ہے standard link بھی نظر آتا ہے html بھی نظر آتا ہے اب اگر آپ کی website ہے تو وہاں پہ paste کریں short link ہے تو آپ اس کو copy کر کے facebook پہ advertise کر دیں جی ٹھیک ہے جی یہ میں آپ کو آگے کر کے دکھوں گا image only بھی چلتا ہے اور یہ image ہے تو آپ image ویسے save کر لیں اپنی sale کے لیے اور پھر اس کو target کر لیں بارحل یہ niche select پہ ہوں تو میں ابھی یہاں پہ آپ کو facebook advertisement نہیں بتاؤں گا وہ میں آگے چل کے بتا رہا ہوں and then another interesting way of selecting your niche is the flippa flippa کس بلا کا نام ہے جناب flippa اب میں flippa پہ جا گیا یہ flippa buy and sell websites کی ایک site ہے یہ marketplace ہے یہاں پہ آپ نے اپنی site بیج نہیں ہونا آپ اگر site کی traffic اچھی ہے اس پہ earning ہو رہی ہے چاہے وہ google adsense سے ہو رہی ہے چاہے وہ amazon affiliate program یعنی کہ associate programs ہو رہی ہے تو آپ تھوڑا رسا چلاتے ہیں اور بیج دیتے ہیں یہ کروبار ہے دنیا میں یہاں میں میں آپ کو اگر آپ sign in کر دیں جو کہ بڑا آسان کام ہے you can get a lot of information about a particular listing but میں نہیں کرنے لگا میں آپ کو صرف یہ بتاروں گا یہاں پہ search کرو amazon amazon search کیا نا اب یہ ساری listings جو amazon fba affiliate ہیں انہوں نے اپنی sites بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں مثال کے طور پر یہ تیرہ ہزار ڈالر کہتا ہے یہ پچیس سو ڈالر ہے purple یہ آپ کو keyword ڈائی ڈیاز دے رہے ہیں amazon category approval یہ دیکھو یہاں پہ لکھا ہو ہے کہ monetization e-commerce ہے monetization amazon سے ہے نیٹ پروفٹ سیون پوائنٹ سکس تری ہے اور ویسیٹو ہے اب میں کلک کروں اس product پہ تو مجھے ایکشلی اس کی information نہیں نظر آئے گی دوست کیونکہ میں sign in نہیں ہوں پر sign in کر کے میں اس domain کے بارے میں ساری information لے سکتا ہوں مجھے پتہ لگ جائے کہ domain کتنے کی ہے خریدنا تو دور کی بات مجھے keyword مل گیا مجھے ایک niche مل گئے کہ یار یہ چلتی ہے educational toys educational toys بکتے ہیں کیونکہ نا بکتے ہوتے تو یہ بندہ سات سو تیہتر month over profit نہ گمارہ ہوتا اور صرف دو products ہیں اس کے پاس سو اس نے دو پیجز یا چار چھے blog post بنائے ہوں گے یا ڈونڈ نو جا کے دیکھو سائٹ کو اور پتہ لگ جائے گا اور you'll find out everything what he has put on his website he or she for that matter دعائیں دو دعائیں بھائی کیا گیا چیزیں لے کیا ہے اس دفاع اس کے بعد اور یہی کر کے میں نے کام جو ہے نا اپنی سات دن کی performance آپ کے سامنے رکھ دیئے اور there are so many different products again this is lifestyle amazon اور یہ 959 per month کماتا ہے اور یہ asking price 20,000 کی آپ کو تھوڑی کچھ سروکار ہونا چاہیے کہ کتنے کی بیچ رہے آپ کو سروکار ہونا چاہیے کہ product کی niches کیسے آپ find کر سکتے ہیں so flipper is one amazing way of finding your your niche اور اس کے بعد جناب آخری چیز جو ہے وہ amazon trading trending جو ہے اب amazon trending کو مشکل کام نہیں ہے یہاں پہ کلک کریں آپ اور آپ کو بہت ساری جو ہیں وہ products نظر آ جاتی ہیں relevant سے بھی دیکھ سکتے ہو اور آپ یہاں سے ان products کو دیکھ سکتے ہو کہ جناب چل گیا رہا ہے دنیا میں today's deal بھی یہاں پہ نظر آ رہی ہے اور اس کے بعد میری browsing history ہے اور کیا بکتا ہے سب کی سب information آپ کو یہاں پہ نظر آ جائے گی covid-19 کی وجہ سے وہ کہتا جی بڑی traffic ہے اب وہ کہتا recommended audiobooks مشیل وباما کی جو ہے وہ becoming مشیل وباما بڑی trending ہے جس سارے home page پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اور آپ کسی product سے جا کے اس کی relevance بھی دیکھ سکتے ہو کہ مشیل وباما کی کتاب پہ کلک کیا تو یہاں پہ بھی آپ کو پتہ لگ سکتا ہے کہ جناب یہ کتنا چل رہی ہے اور اس کی کیا popularity ہے of course خاتونیں اول تھیں تو ان کی تو popularity ہونی ہونی ہے so that's how you see the amazon but the best way is google trends the best way is flipper.com اور the best way is most probably looking at the magazines.com ان تینوں کو ذرا دیکھ لو یہ کوئی بھی نہیں بتاتا اور keywords آپ کے سامنے آ جائیں گے excel sheet کھولو populate کرتے رہو اور دو چار دن لگاؤ jump نہ کرو کہ مجھے آج ہی site بنانی ہے آج ہی product links چاہی ہیں اور اس کے بعد یہ عاشی کرو اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا پاکستان میں آپ کیسے ایمیزان کا اکاؤنٹ easily sign up کر سکتے ہیں میں شاید کر کے نہ دکھوں کہ میرا تو بنا ہوا ہے پر میں آپ کو طریقہ بتا دوں کہ کیسے آپ نے سرچ کرنی ہے اور کیسے آپ نے جا کے اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو ایک بلوگ کے through بھی سمجھاؤں گا کہ کیسے product کو لنک کرنا ہے there are two ways to do it a you can just put a link جیسے میں نے لنک کیا ہوا تھا یہ directly لنک کیا ہوا تھا and there is another way کہ آپ اس product کا image یہاں پہ رکھ دیں وہ بھی میں ایک blog post میں کر کے دکھاؤں گا and that's about it generally folks and then yeah of course i need to do the facebook advertisement کروں گا آپ کے سامنے پیسے لگاؤں گا 10 ڈالر اسے زیادہ نہیں that's about it amazon is the best way to create a lot of money not just by selling the direct products but by selling the amazon bounty programs کماؤ پیسے یاشی کرو یار ڈالر اگلی ویڈیو میں ملاکات ہوتی ہے جناب تو اب ہم ایمازن ایفیلیٹ کی سائن اپ دیکھیں گا پر سائن اپ سے پہلے میں کچھ تجربے کر رہا تھا نیش ڈونڈنے کے لیے یار آپ کو سکاتے سکاتے نا مجھے excitement ہوگی یہ قسم سے میں کدھر adsense کے پیچھے times آیا کر رہا تھا آج سے میری نیک ایک ایمازن ایفیلیٹ کی product بیچے گا بھائی یہ تو بہت اچھا ہے آپ product بھی اچھی چوز کر لے یہ تو خیر میں نے ویسی شغل لگایا تھا نا تو یہ دو products نکل گئی اور bounty یعنی کہ جا کے جنہوں نے credit card اور trial لے لیا ہے تو یہ اگر آپ عام سے اس پر منت کریں تو sky is the limit اگر سات دن میں جو پر لکھا ہوئے میں سات orders آ رہے ہیں تو اگر آپ اچھی نیچے اس کو ڈونڈے ہیں تو sky is the limit بہرحال اب میں آپ کو sign up کرنا سکاتا ہوں اور sign up کرنے سے پہلے مجھے sign up ہونا پڑے گا میرے اپنے account سے دوستو اور اب میں جا رہا ہوں amazon associate پہ sign up کرنے google کر لینا amazon affiliate program تو یہ لنک آ جائے گا اوپر نہ ڈونڈا آدھا گھنڈا ڈونڈتے رہو گا نہیں ملے گا join now for free پہ click کیا join now for free click کرنے کے لیے وہ نیچے کہتا create your amazon account amazon account پہ وہ کہتا your name میں کسی کے نام پہ دوست کے نام پہ create کر رہا ہوں پہ بانزور then there is his email id then there is his password please accept کرنے نا بھائی نہیں live embarrassment create your amazon account and i assume they will send him an email so uh i'm gonna just ask him to check his email so میں ویٹ کا رہا ہوں اور میں ویڈیو کا ایڈیٹ نہیں کا رہا ایڈا ٹائم نہیں میرے کول okay so i get this code uh i copy this میں اس کو کہہ رہا ہوں ویڈیو یہاں پہ میں اس code کو پیشت کر رہا ہوں create amazon account uh یہاں پہ میرا خرم میں phone number بھی مانگتا تھا کہیں نہ کہیں if my memory serves me well uh یہاں پہ pay name uh any کا نام بھی رکھ لوں گا اور uh اس کا اکاؤنٹ کو چلا بھی دوں گا ایسی بات دیکھ لیں یاروں کا یاروں ایڈریس آہ یہ میرا پرانا آفس کا ڈریس تھا تو میں اسی کو یوز کر لیتا ہوں یہ میرے زمان پر رٹا ہوا ہے feel so bad ہے یہ گھر بھی ٹوڑ گیا نا سو میں بعض وقت جاتے جاتے یہاں پر اس کو دیکھتا بھی ہوں سٹیٹ سے پہلے اگر میں ملک سرجمین پاکستان سیلیکٹ کر دوں تو سٹیٹ بھی شاید کفاقہ ہو سٹیٹ جناب پنجام زیپ کورٹ چھہلیس ہزار ٹھیک ہے جی اس کا فون نمبر کیا ہے نائن ٹو نائن ٹو نائن ٹو پاکستان ہے جی تھا مجال ہاں تشکہ ہوں وہ پیچھ پی lavenderیں گئی یہی کانٹیکٹ انفرمیشہ ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے انٹر یور ویب سائٹ ایڈ کروئے کنٹر کا اس لئے ہی ہے اس لئے ہی ہے مطلب کو مشکل کام نہیں ہے میں ابھی کے لئے لکھا ہوں انفرمیس ڈاٹ کام ایڈ کروئے نیچے آجے گی اس رائیٹ سیکشن کو چھوڑ دیجئے یہ آپ کے کام کرنے ہی ہے کلک کرتا ہوں اور وہ نو کرتا ہوں یہ نیچے کہتا بچوں کے لئے تو نہیں ہے کسی کوئی بات نہیں ہے سو جب میں نے نیکسٹ کلک کیا اب وہ میرے سٹور کا آئی ڈی پانگ رہا ہے میں نام اس کا رکھ لیتا ہوں فہد لائزر ٹھیک ہے جی اور what are your ایفیلیٹ پروڈکس بس اتنی انفو دینا بہت ہے ان کو بس ہی انسٹنٹ ہوتے ہیں اتا مسئلہ نہیں ہوتا سلیکٹ پرائمری ٹاپک اب جب نیچ سلیکشن کی بات کر رہا تھا دوستو اسی لئے کر رہا تھا کہ پہلے ڈھونڈ لو مجھے پتا تھا اور ابھی میں جب اپلوڈ کروں گا پہلی ویڈیو میں آئے گا سر سائن اپ کرنا سکھائیں مجھے بھی پتا تھا سائن اپ کرنا سکھانا ہے ایمازون پر لے کے جاؤں پر پہلے میں چاہ رہا تھا نیچ سلیکٹ کرو کیونکہ جب سائن اپ کرو گے تو یہ پوچھے گا تو ہم ڈیجیٹل پروڈک کمپیوٹر شمپیوٹر کو آگے پیچھے کمپیوٹر سوفر ٹکنالوجی سلیکٹ کر لیتے ہیں سیکنڈری ٹاپک میں ہم میوزک دانلوڈز یہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی بکس بھی کر رہے ہیں دیجیٹل ڈانلوڈز بھی کر رہے ہیں کنڈل بھی کر رہے ہیں کمپیوٹر بھی کر رہے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں کیا فرق پڑتا ہے ہم نے آخر میں تو لنکی بیجنا ہے یا تو ڈریکٹلی بیجنا ہے سوشل میڈیا یا پھر ایک ویب سائٹ بنانی ہے نیش کی جیسے میں نے آپ کو دکھا ہے select primary type it's a content or a niche website right and then secondary type again it's content and niche really does not make any difference یہاں پہ how do you drive traffic to your website سرمہ paid اور ایمیل اور ایسیو اور بلاغ اور lead generation اور سوشل نیٹورک سب جگہ سے traffic لے آنگا جی how do you utilize your website and apps to generate income so یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں amazon associate is the only way اسی کو select کر لیتا ہوں how do you usually build back links i'm gonna put in content management system how many total unique visitors جی پانچ سو ایک سے پانچ ہزار ہوتے بسے تھوڑے سے سے بھی کافی تھوڑے زیادہ what is your primary reason for جھوٹی بولا جا کے دیکھ لو social media کے جو شروع کی ویڈیوز ہیں what is your primary reason for joining بھاجی پیسے کمانے ہیں سر آگے چلیں how did you hear from us from the amazon.com website ٹھیک ہے دوست یہاں پہ اس کے بعد دعا کرو پہلی ریٹنٹ میں ہو جائے gpfa2e ٹھیک ہے i agree اور اس کے بعد finish ابھی یہ آپ کو ایک prompt message دے گا کہ تمہارا id کیا ہے یہ id ہے میرا اب وہ کہتا ہے enter your payment and tax information آپ fill کر لیں بعد میں بھی fill کر لیں it really does not make any difference کو مشکل کام نہیں ہے اس کے بعد میں نے اس کو لیٹر پہ کلک کیا اور میں آگیا اپنے ڈیشپورٹ پہ اور اب یہاں سے یہ کہتا ہے get started and learn more and all that stuff so it's gonna browse you through all the system product search کیسے کی جاتی ہے جب آپ نے اپنی niche select کر لی تو یہاں پہ کلک کرو product links یا یہاں پہ کلک کرو banners جب banners پہ کلک کرو گے تو banners نظر آ جائیں گے product links پہ کلک کرو گے product links نظر آ جائیں گے اب product links پہ گھے اور میں نے کچھ نہیں بتایا جو تم لوگ دیکھ رہے ہو اچھا کچھ بھی نہیں دیکھا ایسا مثال کے طور پہ USB light اکے بڑے بہترین قسم کی یہ نیچ ہے ایک دو میں نے اپنی homework کی ہے میں میری homework ہے آپ اپنے homework خود کریں دو artificial grass تین کیا تھا kindle white paper proof اور اس کے kindle کے جتنے بھی products ہیں وہ آگے دیکھ سکتے ہو sound چار اور چار جو ہیں اس میں sound system بھی ہو سکتا ہے یہ بڑا خوبصورت سا ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے پانچ Alexa ایکو ڈاٹ ایکو ڈاٹ دیر یو گو اور اس کے بعد جناب میں ذرا ادھر یہ ایکو ڈاٹ ہو گیا امیزنگ پروڈکٹ میں ہنٹ دے رہا ہوں امیزنگ پروڈکٹ سو بڑا آسان طریقہ ہے کوئی اس میں مشکل کام نہیں ہے اور پاکستان میں بھی چلتا ہے امیزن نہیں چلتا پاکستان میں پر امیزن کی پروڈکٹ چلتے ہیں پر امیزن ہندوستان میں چلتا ہے شپنگ ہوتی ہے بہت اچھی بائنگ ہوتی ہے اور وہ لوگ خریدتے بھی ہیں just giving you an idea about looking for products that are similar to what you can focus in پاکستان اور ان کو دیکھ لیں مثال کے دور پہ USB میں کیا کیا آتا ہے یہ بسے ان پانچ میں نہیں ہے جو میں پہلے بتا کے آروں پر میں آپ کے سامنے لینڈم سرچ کر رہا وہ کہتا ہے سمسنم بار 128GB 300MB اچھو اس کے بعد جناب اللہ آپ کا بھلا کرے ساؤنڈ سسٹم بھی ہو گیا کار ایکسیسری ابھی آج کل تو کوویڈ میں سب بند ہے نا پر کوویڈ میں باہر تو نکلیں گے گوی نہ گوی کار چارجر ایک بات سوچو ذرا ویسے سوچو دو منٹ کے لیے یہ سائٹ ہو آپ کی ابھی سی ڈاٹ کام یہ کیڈگریز ہوں اس میں ان کیڈگریز میں ڈیفرنٹ پروڈکٹس ہوں اور ان کے بلوگ پوسٹ ہوں ہر جگہ پہ آپ ایمازون ایپلیٹ کے پروڈکٹ اس کیڈگری کے اندر فال جو کرتی ہے وہ بیچ رہے ہو یہ ساری کیڈگریز میں آپ کی پوری ایسی ایک سائٹ ہو مہینہ دو لگیں آپ کو ٹوٹل بنانے میں لنکنگ کریں اس کو ایمازون کے ساتھ کچھ جگہ پہ بینرز دکھائیں کچھ جگہ پہ پروڈکٹ کا لنک دکھائیں مثال کے طور پر اگر میں بینر کی بات کرتا ہوں تو ٹھائر جویں پہلے آپ کو یہ دکھانا ضروری ہے یہ جیسے ایک ایمیج ہے یہ اس طرح بینر آ جائے گا گیٹ لنک کرتا ہوں گیٹ لنک پہ کلک کرنے کے بعد اسی کار چارجر کی اگزامپل پہ چاہوں تو یہ ایمیج کر دوں یا ایسے ایمیج آ جائے اور اگر آپ چاہو تو سائٹ پہ ٹیکس این ایمیج اس طرح نظر آ جائے گا میں ٹیکس اونی یوز کرتا ہوں بعض اوقات شورٹ لنک کر کے جو بھی انکر لنک ہوتا ہے اس پہ لگا کے so that's one way to do it or you can have a e-commerce website now there's another thing i want to show you before i leave this video کلک کرو ہیلپ پہ ہیلپ پہ کلک کرنے کے بعد کلک کرو ایڈورٹائزنگ فی سکیجول پہ اس کے بعد یہ پیج کھلے گا یہ آپ کو ایک انسائیڈ دے گا کہ کون کتنا کمیشن دے رہے کافی کمیشن گر گیا ہے بہت ساری چیزوں کا پر یار خیر ہے نا جو ہے وہ بہت اچھا ہے لکجری بیوٹی نہیں ملتی کم خریدی جاتی ہے ایمیزن کوئن کم خریدے جاتے ہیں and digital music US specific probably but when you do your research you'll be able to make a lot of money because there's lot more offered on amazon کوئی تو وجہ ہوگی کہ دنیا تنے پیسے کماری amazon affiliate or amazon associate programs ہے so sign up you can do it anywhere in the world you can ship anywhere in the world except few countries it's happening in india it's happening in u.s island anywhere you can name off اور site بنو ایک example جیسے میں نے hint دیا ebay کی طرح کی site ہو nice drop down ہو اور فوکس کرو بہت سارا بلوگ لکھو کم از کم اگر سو ڈیفرنٹ بلوگ ہوں سو ڈیفرنٹ پروڈکس کے بارے میں یا نیشیز آپ نے جس طرح دونڈی نہیں ہے چاہے وہ یار ہلت ہے ویٹ لوس ہے ویٹ لوس بہت بکتا ہے بائی دوئے چاہے وہ کچھ بھی ہے i think it's gonna go in a long way in bringing in the sales don't tell me it doesn't happen because the answer is right here in front of you جو میں آپ کو sign out کرنے سے پہلے دکھا کے گیا تھا so اگلی ویڈیو میں میں ایک بلوگ پوست پہ links دال کے دکھاؤں گا کہ کیسے ہوتے ہیں publish کرنے کی مجزو ہوتی ہیں اور ہاں facebook اسی ویڈیو میں میں facebook advertisement بھی کروں گا so that's all you need to know about amazon if yet even if you do not have a product and service you can actually make a lot of money start ہو جو start تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ links embed کر سکتے ہیں ایک بلوگ پوست پہ ہیں اور اگر لوگ اس کو ڈھونڈ رہے ہوں انٹرسٹڈ ہوں تو بائی بھی کرتے ہیں سو ہوا یہ کہ 23 گھنٹے اگو 23 آرز اگو ایک آرگینک پوست ہے جو میرے بلوگ پہ رکھی گئی بینگ گرو پہ جس پہ چھے لائکس ہیں پانچ شیئرز ہیں اوورال کلک جو ہیں وہ لنک کلک سکسٹی ٹو ہیں نائنٹی سیون پوست کلکس ہیں 48 laws of power میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی تو میرے ذہن میں آ گیا کہ میں نے دو ہزار اٹھارہ میں اس پرٹیکلر ٹاپک کے بارے میں لکھا تھا اور اس زمانے میں یہ بڑی ہوت سلنگ بک تھی اور مینی پیپلے وہ ایچلی ٹاکنگ بک تھے کہ یہ کیسی ہے اور کیا چل رہی ہے جہاں تک میرا نیٹ چلے گا تو چلے گا بہت ہی بارش کی وجہ سے یہ دیکھو اس کے 4.3 کے ویوز ہیں اور یہ دوزار سترہ ہیں ایکچلی نوٹ اٹھارہ سو میں نے کہا کیا میں نے اس بک کے یہاں پہ ایمازون کنڈل کی یہ چیزیں ڈالی اور میں نے اس پہ لنک بھی ڈال دیا you can buy the 48 laws of power from ایمازون so here's the link ایکچلی ہوا کیا اب یہ دیکھو میں آتا ہوں اپنے ڈیشپورٹ پہ ایمازون کے last 7 دن اور جب میں دیکھتا ہوں کہ کونسی پروڈٹ خریدی گئی ہے کیونکہ میں نے رکھی ابھی ہے سبہلے میں نے رکھی نہیں تو یہ سترہ شارعہ سات نو کی یہ بھی ایک بک تھی جس کا نام تھا the 48 laws of power ٹھیک ہے جی اور یہ خریدی گئی آپ اس کی بہت ساری انفرمیشن دیکھ سکتے ہیں اس پرٹیکلر پروڈٹ کے بارے میں کہ جناب اس کا ٹوٹل پرائز کیا تھی اور مجھے اس کی ایڈورٹائزنگ فیس جو ہے وہ کیا ملی ہے آپ اس پرڈٹ کا ڈائریکٹ لنک بھی لے سکتے ہیں کلک کریں تو یہ یہاں پہ آئے گی اور اس کا پیپر بیک آڈیو بک ہارٹ کور سی ڈی ورزن جو ہے وہ سارا اس کے بارے میں بتا رہا ہے انکلوڈنگ دہ پرائز جو آپ کے سامنے ویزبلی شوہ ہو رہی ہے سو ایڈسیسا این الیڈنگ وی کہ جناب آپ اس بک کو لے لیں اب 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 تبین کرو کہ کوئی خوبصورت اچھی کتاب ہو اچھی کتاب ہو اور یہ پرائز جیسے ہارڈ کور پر ماؤسوور میں نے کیا ہے ایٹین پوائنٹ سکس ٹو اس کی کوئی ہزارے کاپپیز نگل جائنا تو آپ کے پاس تو پیسی پیسے ہیں وارے نیارے ہیں آپ کے اور افکورس اچھا ہاڈ سیلنگ پروڈکٹ اور اس کی 5156 کسٹمر ریٹنگز ہے اس کا اندر لوگ اس کو خریدتے ہیں ایمازون ان میں سے ایک میں نے بھی بجوا دی آپ کی طرف so it's a very exciting way کہ آپ کو information جو ہے وہ مل جاتی ہے پھر آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہو کہ آپ کی link type performance کیا ہے کہ کونسی چیز جو ہے وہ زیادہ clickable ہوئی حالانکہ clicks دیکھوئی سال دن میں بہت اچھے ہیں سیون ڈیز ہے نا تھوڑا میں اوپر کرتا ہوں انس کو دیکھو سیون ڈیز exactly آپ کے سامنے ہیں اور میں چاہ رہا تھا کہ پہلے شو کروں اور پھر میں ایکچلی تھوڑا ایکسپرٹ نہیں ہوں ابھی میں آپ لوگ کی خاطر سیکھا ہے پھر یہ کہیں نہ کہیں یہ بھی یقینا بتاتا ہوگا کہ یہ جو ordered items ہیں یہ کس particular ملک سے خریدے گئے ہیں یا whatever it is کہیں نہ کہیں ضرور بتاتا ہوگا یا کیونکہ میں نے اتنا نہیں ہی details explore کیا آپ کرو گے تو آپ کو پتا لگ جگہ گوگل کرو گے تو پتا لگ جگہ میرا مقصد تھا آپ کو سکھانا amazon associate اور وہ میں آپ کے سامنے سکرین شیئر کر کے کوئی images نہیں ہیں سب صحیح صحیح دکھا رہا ہوں سو یہ ساری چیزیں بتاتا ہے کہ جنال product links جو ہیں وہ چودہ دفعہ ہیں ان کی اپی آئی یعنی کے click کر کے کہاں کہاں سے جاتا ہے ماؤس ہور لے کے جاؤ تو ساری information دیتا ہے ایک ایک چیز کے بارے میں product link وہ جو خالی ایک text link ہے اب اگر اس 14 میں سے سیدھی یہ book آگی ہے تو i think there's it's a great achievement by a long way but the most important thing is the bounties so i see this growing automatically لگر میں اب اس کے بعد چاہے دوبارہ نہیں دیکھوں گا یا دیکھوں گا تو بہت رمزان کے بعد اس کو actively focus کروں گا ایک site بنا کے ebay کی طرح کی مجھے بڑا excitement ہو رہی ہے amazon affiliate کی but you can take the product even if you do not own a website all you need to do is میں کنسل کرتا ہوں اس کو تو یہ post بھی دیکھ لو تیس گھنٹے پہلے all i can do is here's this particular facebook post i think it's an amazing book so why not i should boost it and maybe i can get a lot of digital downloads paid digital downloads for this book from from let's say india so i click on block post boost post boost post کے بعد وہ مجھے کرونا وائلس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ تھوڑا ڈیلے ہوگا پریشان نہ ہونا بجن میں بلکل پریشان نہیں ہوتا so میں نے یہ کچھ target کرنا ہے کہ کن لوگوں کو میری کتاب جائے اب میں صرف اس پہ ایک certain budget رکھوں گا دس ڈالر چلا تین دن کے لیے چلوڑا بھائی چار دن میں دس ڈالر تم دل آج کیوں ہوتے اب یہاں پہ میں target audience select کروں گا create new audience create new audience select کرنے کے بعد اس کو میں select کر رہا ہوں انڈیا اور یہاں پہ میں اب یہ سارے جو کہ ہمارے پاکستان کے سائٹ کیونکہ پاکستان میں شپنگ نہیں نہ ہوتی پاکستان میں تو کوئی نہیں خریدے گا اب یہاں پہ میں ایڈ کرتا رہوں انڈیا تعمل نادو بانگلور بہرحال یہ بہت ہے بہت زیادہ اچھی audience ہے ایک کو مسئلہ نہیں بلکہ زیادہ اچھی define ہوئی نہیں ہے تھوڑا انٹرسٹ نا اگر میں انڈیاں بیچ میں reading انٹرسٹ انساہاں کو شاید وہ انڈیا میں زیادہ اچھی ہو جائے وہاں کافی کم ہوگے so reading is books could be another really does not make any difference but i'm gonna still go for that what is the book name 48 laws no yeah i do see it let's see if 48 laws of power can trust ہندوستان میں مجھے ملتا ہے اور کہتا ہے no result چلو i'm still gonna go for it don't know مرد اور حضرات ہی target کروں گا لو جی بھا جن یہ اور کیا add کر سکتا ہوں amazon میں جن کا کوئی interest ہو so amazon میں نے click کیا behavior میں اور کوئی خاص اس کی ذات کو فرق نہیں پڑا تو bengalore اچھا جی اور میں ایک state یہاں پیارا تھا بڑھ گئی ہے بلکہ i think i should actually reduce اس کا مذہب کہ اگر میں target audience کم کرتا جاؤں تو زیادہ بہتر نہیں ہے رہے میں شہر پہ شہر ڈھونتا جاؤں یہ زیادہ شہر بہتر ہے کہ صرف اممبئی مہاراشتہ ویسے بھی میری ساری ٹرافک جیسے میں نے آپ کو ڈیجیل مارکٹنگ میں ہوتا ہے وہ مہاراشتہ مہاراشترہ سے ہی آرہی ہے تو i think that makes more sense so what i'm gonna do it میں اس میں ایک twist لے کے آنگا سیف کیا میں نے اور اس کے بعد ایکشلی تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ میرے پاس پکسل انسٹال ہونا چاہیے تھا کہ جو لوگ دیکھ جائیں انکو میں بھی ٹارگٹ کر دوں but خیر ہے پوسٹ بٹن میں چاہوں گا اسی پہ کلک ہو اور آئی کن ایکشلی ریموو بٹن اس ورل ایکشلی ہوتا کیا ہے کہ شاپ ناؤ بک ناؤ لرن مور یا سائن اپ یہ وہ کام ہیں جہاں پہ آپ ایکشلی لنک بھی دال سکتے ہو نا یا آپ ایک سرٹن جگہ ریپلیس ہو جائے گا ای دون نید انی بٹن تو بی آنی سکتے ان بکس ریلی دوس میک انی سنس تو س ای نا گو فور ای یہاں پہ میری آرڈینس کریئیٹ ہوگی حضور میں دس ڈالر جو ہے وہ رکھ لیا ہے اس کی ایڈورٹائزنگ پیسے چار دن میں چینج ای گو بک ای 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 دس ای میک ای دن پیسے سمتھ ای بی دی پیپل او ٹوی دو ای موس پر بی اران فیفتی فائی اب میں ای اچھے س آرڈینس دی فائن کر دی ہے اور ان میں بھی اگر میں مرد ہزرات چوز کروں تو شاید زیادہ بہتر رہے گا میرے نزدیک یہ تھوڑا بہتر رہے گا سو ای گنا گو فر دس این دی ای کلک ای سی اور یہاں پہ میں واپس آگیا ہوں نو بٹن میں نے سلیکٹ کیا اور اب میں پیسے لگانے لگا ہوں بھائی تو ایک اپشن اوپر تھا اوبجیکٹیو کہاں گیا یہ رہا اوبجیکٹیو تو وہ کہے گا کہاں بھیج نہیں ہے ٹرافک تو میں اس کو کہ رہا ہوں بھائی لنک کلک سیدھا یہ ساری کی ساری ٹرافک جو ہے وہ میرے ویب سائٹ پہ بھیج دو دوسرا طریقہ پوسٹ انگیجمنٹ لائکس وغیرہ پیج کے لائکس لیس بودھر 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 میرا کریٹ کارڈ آرڈی پاپولیٹ ہے میں آپ کی خاتر دس ڈالر خرچ کار رہا ہوں بوسٹ کا بٹن میں نے کلک کیا تھوڑا ٹائم فیس بک آرڈی کہتا ہے کہ ہمیں لگے گا بکا بہت زیادہ آرہ گورمنٹ کی طرح سے COVID-19 from different governments all over the world so my ad is being submitted and then i'll get an email confirmation ki ad accept hua یا reject hua and that's about it i've placed my money it looks like this on desktop it looks like this on mobile phone it looks like this on instagram so ابھی میں نے چونکے instagram ویسے normally hookup ہوتا پر یہاں پہ ایک پڑا اچھا message ہے اور یہ شاید facebook لئے alarming لگ رہا وہ کہتا ہے your promotion will show on facebook it won't show on instagram even though it's connected instagram business account جو میں نے آپ کو سکھا یا تھا کیونکہ وہ کہتا image guideline نہیں meet kara یعنی وجہ پہ image guideline اس لئے نہیں meet kara یعنی اس کے اوپر text بہت دے یہاں پہ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ اگر آپ ویڈیو بنا لیں ایک چھوٹی سی اور پھر focus کریں اور اس کو call to action دیں سائٹ کے link پہ چل جائے برحال i'll wait for facebook to get back to me and that's about it اب میں cancel کروں گا تو اسی بلوگ پوست پہ اگر refresh کروں گا تو automatically یہاں پہ لکھائے گا کہ results کیا آرہے ہیں اب میں آپ کو بلوگ پوست کے اندر link اگلی ویڈیو میں سکھاؤں گا تو سب سے پہلے تو رمضان مبارک تمام مسلمانوں کو پوری دنیا میں اور پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش آپ سب لوگوں کو بہت بہت رمضان مبارک اللہ ہمت دے ہمیں گھر بیٹ کے عبادت کرنے کی کچھ اچھا سیکھنے کی اور سیلف ڈیپنڈنسی کی طرف جانے کی بکوز یہ جو ٹاپک ابھی کا کہ ہاو ٹو سیل ایمازون پروڈکٹس ایمازون ایسو سیئیٹ یا ایفیلیٹ ویڈاؤٹ اوننگ ویب سائٹ اگر آپ کے پاس ایک ویب سائٹ نہیں ہے تب آپ کیسے ایمازون کے پروڈکٹس بیج سکتے ہو تو لاس اگزامپل میں تو میں نے بلاغ میں دالا اور اس کو پھر فیس بک پہ پبلش کیا پھر پیسے بھی اب یہاں پہ دیکھیں تو یہ ایک یلو سپائک ہے میں ماؤس تھوڑا سا ہٹا دیتا ہوں اور یہ کہتا ہے کہ جناب چوبیس اپریل کو جو کل کر دن جس وقت ہم نے آہ ای گیس وہ مجھ تو لاس ٹاپک بھی نہیں یاد بس ایمازون کی پروڈکٹ بکس تھی ہم نے وہ پوست ڈالی اس کو پھر ہم نے بوسٹ کیا تارگٹ کیا ہم نے ہندوستان کو کچھ شہر تھے اور اس کے بعد دیکھو یہ آرڈر آئٹم ون چوبیس کو اب یہ ریفلیکٹ کرے گا تھوڑی دیر میں کہ ایکزیکٹ آئٹم کیا تھا اور کیا نہیں تھا اور پھر یہ میری ارننگز میں بھی ریفلیکٹ کرے گا جب یہ شپ ہو جائے گا جب تک شپ نہیں نہ ہوگا تب تک اس کی نہیں شو گئے ہوتی اور ارہ ای ایمازون is جس ان امیزن ایمزن وی میکن مونی اب مہران ہوں کہ میں کتنا ٹائم مس کر دیا by not looking into امزن افیلیٹ ایم اس ایمزن ایک ناو ایمزن افیلیٹ ہایت ہایت ایمزن افیلیٹ ایمزن ایمزن ہیں اور drop down ہو یہ تو اگر جناب ویب سائٹ کے ثروہ order لینا اور آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ کے orders ہیں اب without ویب سائٹ orders کیسے لیا جائیں الگ ٹیپ میں میں نے کھولا ہے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ایمازون کے best seller دیکھئے اب یہ ایمازون best seller ہے نا اس پر لیب سائٹ پر بڑی پیاری پیاری categories ہیں تھوڑا سا وقت کو ضرور مدے نظر رکھو وقت یہ ہے کہ لوگوں کو covid 19 کی وجہ سے گھر میں بیٹھنا پڑا ہے باہر نہیں جا سکتے معاف کیجئے گا پھر وہ products جو health related ہیں مثال کے طور پہ weight loss لوگ گھر بیٹھیں کھائی جا رہے کھائی جا رہے کھائی جا رہے weight loss could be one product جو کہ بڑی اچھی ہو سکتی ہے دوسری حضور اللہ sanitizers hand sanitizers sorry اس کے بعد mask اب اگر میں ایمازون کے best sellers دیکھوں نا جو بکرہ ابھی ایمازون پہ تو یہ left side پہ categories ہیں ان تمام categories میں وہ بتاتا یہ ہے کہ اس categories میں کیا کیا چل رہا ہے مثال کے طور پہ اگر میں میں نے click کیا ہوا تھا health in household میں actually main category پہ بھی جا سکتا ہوں جہاں پہ ساری categories شو ہو رہی ہیں once i click on any department but health in household کے اندر یہ ساری categories ہیں نا sub categories نظر آ لی ہیں اب وہ کہتا ہے کہ health in household میں سب سے پہلے جو بکرہ ہے ایمازون میں number one وہ ہے amazon basics world performance گھر بیٹھ کے پتہ نہیں لوگوں نے بیٹریوں کا کیا کرنا ہے امریکیوں نے پر بکرہ ہے استاد اس کے بعد یہ ڈش واشر سارے برتن منزنے پہ آگئے گھر میں تو ڈش واشر دوسرے نمبر پہ بکرہ ہے health in household میں تیسے نمبر پہ یہ کوئی سپری ہے air freshener ٹائپ اور یہ early morning بریز ہے چوتھے نمبر پہ of course had to be health sanitizer یا hand sanitizer پھر یار یہ گولی کوئی ایک add ہے جو کہ world's first apple cider vinegar گمی ویٹیمنز بائی گولی i think this could be a great way of focusing outside your website on social میڈیا کہ covid 19 میں سب سے اچھا طریقہ اپنے آپ کو protect کرنے کا یہ ہے کہ آپ اپنی immunity بڑھاؤ جب آپ اپنی immunity بڑھاؤ گے تو اس کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ اللہ خیر کرے آپ کو کرونا وائرس ایفیکٹ نہیں کرے گا اور آپ صحتیاب ہوں گے تو میں تو بھائی جان اس پانچویں کو click کرنے لگا گولی کو اور اس کو میں جا کے پیسے لگانے لگا گولی فیس بک پہ نا very excited about this گولی گولی thing even though there's a problem اور وہ problem یہ ہے کہ product کو نا میں direct advertise کو اس کے اوپر بہت زیادہ ٹیکس لکھا ہے تو فیس بک ایڈ شاید نہ اس کو accept کرے but choice میرے پاس نہیں ہے اور میں رسک لینا چاہتا ہوں میں یقیناً رسک لینا چاہتا ہوں اس پہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں یہ image save کر لوں اور اس کو canva میں چھوٹا سا part دکھاؤ اس کا سو میں یہ ہی کرنے لگا دوستو یہ تو میں سوچ لیا تھا ویڈیو بنانے سے پہلے میں سوچ لیا تھا کہ میں اس گولی کے ساتھ کھیلنے لگوں اور اسی پہ تکس پہ 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 سو میں جا رہا ہوں کینو پہ کینو پہ جا کے میں ایک آیڈ بنانے لگوں اس کے ساتھ ساتھ میں سائٹ کھول رہا ہوں پیکسل پی ایک سی پیکسل پیکسل ہیلتھ کو ڈائنیٹی سو پیکسل آپ کو فری امیجز دیتا ہے رویلٹی فری امیجز ان یو امیجز 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 اینیویر ویڈاوٹ گیوی ایک 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 دیشن تو دی فٹاگرفر سو پڑی اچھی چیز ہے نا یہ یہ امیج مجھے اچھا لگ رہا ہے میں اس امیج کو سیف کر رہا ہوں پتھ نہیں کیا کیا موگ چھپایا ہوگا ہے آئی ایم فیس بک ایڈ میں نے لکھا تو یہ فیس بک ایڈ آ گیا اور یہ اپروف گائیڈ لائنز ہیں جس سے مجھے پتہ لگتا ہے کہ فیس بک این ایڈز کو ریجیکٹ نہیں کرے گا اب مجھ کو دیکھ رہا ہے کہ کون سا میرے مزاج کے مطابق ہے یا ہیومن آئی کو اچھا لگے گا اور میں کروں گا اب تک من کو بھایا نہیں ہم 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 کم ہم 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 ٹھا اس جب سا سو میں اپلوڈ پر کلک کروں گا لیف سائٹ پر نظر آ رہا ہے اس کے بعد اپلوڈ ایمیج پر کلک کروں گا یہ آئی ایم جی ایمیج تھا سو ایم گناہ کلک یہ آتومیٹکلی لیف سائٹ پر لوڈ ہو جائے گا اور میں اس کو ادھر لیایا سو یہ بیکڈرون بیکڈروپ ایمیج میں ریپلیس کر رہا ہوں دوست ان لوگوں کے ساتھ it doesn't look bad I think no it really doesn't look bad except تھوڑا سا منچہ شاید فلٹر لگانا پڑ جا ہے یہاں پر لیف سائٹ پر فلٹر ہیں ایف ایکس ہیں تھوڑا سا دیکھتا ہوں کہ اس میں اور کیا کر سکتا ہوں کہ یہ سٹل ہو جائے تھوڑا سا تاکہ میری کوپی رائٹنگ نظر آ جائے یہ پرومیننٹ نہ رہے میرا بیکڈروپ ایمیج let's see if I put black and white maybe maybe a grayscale black and white by far looks more promising than anything else so I might just be inclined to go with this street black and white اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں باکی options کو کلیکنی کروں گا I think it's the street one makes more sense and I'm gonna go for perhaps a mild version جس کے اندنسٹی color بھی نظر آ رہا ہو اور black and white بھی لگ رہا ہو یہ میری مزاج کے مطابق لگ رہا ہے ٹھیک ہے اب مجھے پروڈک بھی رکھ رہی ہے پروڈک کبھی میں نے سکرین شوٹ لیا تھا دوبارہ میں لیف سائٹ پہ اپلوڈ پہ کلیک کروں گا پھر اپلوڈ این ایمیج پہ کلیک کروں گا اور سکرین شوٹ یہ رہا وہ پروڈک میں رہا ہے میں لینا بھول گیا ہوں سکرین شوٹ نہیں لیا ہے محضرت خواہم تو یہ پروڈک مجھے کہیں فٹ کرنا ہے گولی کو گولی کرانی ہے میں نے گولی اس طاعت کو اجسل میں تو ہونا چاہیے تھا یہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا نہ تو مازہ آ جاتا پر خیر ہے اس کو میں باٹم پہ کہیں ایڈجسٹ کرتا ہوں اس کاپی رائٹنگ اور اس پورے سیکشن کو اگر میں اوپر لے جاؤں تاکہ یہ ریڈیبل ہو اور میرے بیکڈروپ ایمیج کے ساتھ کنفلیکٹ نہ کرے تو بہتر ہو جائے گا زیادہ ٹیکس میں نکالوں بگوز فیس بک کو زیادہ ٹیکس پسند نہیں ہے گٹ سٹرانگر بس اتنا باقی کاؤپی رائٹنگ میں ڈسکرپشن میں لکھوں گا فیس بک ہے سمجھ رہے ہو نا اس کو میں ایدھر کہیں ایڈجسٹ کر لے رہا تاکہ یہ ویزیبل تو لگے نا اچھا تو لگے مجھے مجھے یلو کلر سے تھوڑا سا ذرا اختلاف ہے تو میں شاید ڈرین وڈ پرابلی بی مور یا جس لکس جس لکس گوڈ یہ بلو کا شیڈ اچھا لگ رہے میں اسی کو رکھ لے نہ دوں ڈس ناٹ میک اینی ڈیفرنس یہ جو ہے اس کو انگروپ کرنا پڑے گا پر انگروپ کرنے کے بعد کنٹرول سے میں اس کو شیفٹ سے سلیکٹ کرتا ہوں سینگوز فردیس اور میں یہ پارٹ تھوڑا سا ذرا چھوٹا کرنا چاہتا ہوں تاکہ فیٹ ان ہو جائے اور پھر میں اس کو گیٹ سٹرانگر کے راؤنٹ بیلڈ کر دوں گا تھوڑا سا کھیلو کینوہ کے ساتھ کوئی مشکل کام نہیں ہے بڑا انٹرسٹنگ قسم کا یہ کلاوڈ ساپ فیر ہے اب دیکھو کہ تا خوبصورت سا لگ رہا ہے گولی بھی فٹ ہوگی یہ غالباً بری نہیں لگ رہی اور باقی ڈسکرپشن کے ساتھ کھیلوں گا سو اب میں اس کو ایڈ کو سیف کر رہا ہوں اس ایڈ کا ایک نام لگ دیتا ہوں فیس بک گولی ایڈ یہ بسی کسی دیسی کا کام لگ رہا ہے مجھے گولی پر چل گیا دیکھو ٹرنڈنگ ہے تو انویشن کی بات ہے ایمازون میں اگر آپ ایف بی اے یوز کریں جس کو میں نہیں سکا ہوں گا کیونکہ وہ پاکستان میں بین ہے ہندوستان میں تو چلتا ہے اگر آپ ایف بی اے یوز کریں تو آپ پروڈکس بیچ بھی سکتے ہیں ایمازون پر اپنی تو یہی کیا ہوگا اس گولی نے اور ایڈنگ نو یہ کہاں کی پروڈکٹ ہے دیکھنا پڑے گا پر برحال یہ میرے پاس ایک اچھا سے ایڈ آ گیا ہے اب میں جا رہا ہوں فیس بک پہ اور میں اس کو بینگ گروہ پہ پوسٹ کر دوں گا جی اور ٹارگٹ آڈینس جو ہے میں وہ ہی انڈیا والی ہی سیلیکٹ کروں گا کیونکہ وہ سستہ ایڈ مجھے ملتا ہے اب امیجن آپ نے کاروبار کرنا ہے دو منٹ کے لیے میری بات غور سے سنیے گا آپ نے یہاں کاروبار کرنا ہے اب کاروبار کرنے کے لیے پھر آپ جب تک پیسے نہیں لگائیں گے جب تک آپ کا کاروبار کیسے چلے گا ایسے تھوڑی ہو سکتا ہر چیز آرگینکلی ہو جائے میں اتنے لوگوں کو جانتا ہوں جو ایک لاکھ ڈالر ایک لاکھ ڈالر انٹرنیٹ پہ لگاتے ہیں ایڈورٹیزمنٹ میں آن فیس بک اور اس کے ریٹرن میں وہ ون میلین کماتے ہیں جتنا گھڑ دالو گے اتنا ہی بیٹھا ہوگا جتنی شکر دالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا یہ جو سوچ ہے نا کہ میں پیسے نہیں لگا سکتا انویسمنٹ کرنے پڑتی ہے ایوی نو این دن آپ کے سامنے میں سب چیزوں پر کر کے دکھا رہا ہوں پہلی ویڈیو جو کہ فیس بک سے سٹارٹ ہوئی اس ویڈیو اور موونگ فورڈ جب میں آپ کو سکھاؤں گا how to offer your services on different freelance marketplaces as a digital market تو یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں آپ کو پیسہ دوست لگانا پڑ ہی جاتا ہے لو جی یہ فیس بک کا گولی ایڈ یہ گولی ایڈ اس کو اپلوڈ ہونے دیتے ہیں ہم جاتے ہیں واپس ایمیزن پہ اور یہاں پہ ایک description کا پارٹ اس کا ہوگا جو کہ تھوڑا سا excitement کر جائے world's first بس یہ ٹھیک ہے اتنی سی information میں اس کو copy کر لیتا ہوں میں واپس ایڈ پہ جا رہا ہوں build copywriting دیکھنا ذرا build your immunity to fight with coronavirus only a strong immune system can help fight against this disease product information world's first vinegar gummy vitamin by golly nutrition immune virtues جس نے بھی دیکھنا ہوگا وہ میری product کی information سے دیکھ لے گا ٹھیک ہے یا click اب میں لنک لے کے ہوں گا اس کا گولی کا دو طریقے ہیں یا ایک تو یہ ہے کہ میں اس کو ادھر سرچ کر کے اپنے امیزون کے جو میرا ڈیش پورڈ ہے پروڈکٹ لنکنگ پروڈکٹ لنکنگ کے بعد پروڈکٹ لنکس پہ کلک کروں گا پروڈکٹ لنک پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ لکھوں گا سرچ پہ گولی اب جب میں نے گولی لکھ کے گو کا بٹن دبایا یہ جتنی بھی گولیاں ساری دکھا دے گا میرے سامنے یہ رہی جی گولی اب یہ گولی جو ہے میں بیچن لگوں ففٹی سیون والی کیونکہ یہ تھری پیک ہے زیادہ کماؤں نا میں اب میں گیٹ لنک پہ کلک کروں گا اب گیٹ لنک پہ کلک کرنے کے بعد دوست میں آوں گا لنک اونلی پہ ٹیکس اونلی پہ شورٹن ورزن پہ آوں گا سو جب میں نے ٹیکس اونلی پہ کلک کیا اور اس کا شورٹ لنک کلک کیا یہ ایمازون کا لنک ہے میں نے اس کو کوپی کر لیا سمپل ہے اس میں کوئی ایسا پروسس نہیں ہے جو آپ کو نہ سمجھ لگے ویب سائٹ کے لئے ٹیکس این ایمیج یوز ہوتا ہے یار خالی ایمیج اونلی بھی یوز ہو سکتا ہے لیکن یہ ظاہر ہے کسی ایش ٹی ایمل میں ایمیڈ ہوگا میں نے چونکہ ایڈ بنایا ہے اور اس کے ساتھ ٹیکس اٹیچ کرنا ہے تو میں یہ کام کرنے لگوں میں واپس گیا فیس بک پہ کلک ٹو آرڈر ٹوڈے اب مجھ اس میں تھوڑے تھوڑے کام کرنے ہیں چھوٹی چھوٹی مستیاں ایموجی پیڈیا ایموجی پیڈیا پہ میں جاؤں گا سب سے پہلے تو مجھ کو جو چاہیے وہ فائر ہے فائر سے کنٹرول سی گیا ٹھیک ہے یہ دو فائر ہو گئے یہاں پہ مجھے ایرو چاہیے تھمز ڈاؤن تھمز ڈاؤن تھمز ڈاؤن میں let's see if I can find what I am looking for yes I do so I am gonna pick this تھمز ڈاؤن میں یہاں پہ گیا اب میں نے اس کو یہاں پہ یہ کلک کر دیا ٹھیک ہے جی تھمز ڈاؤن ایک عجیب سا میسج ہو جائے گا finger کر لیتا ہوں finger pointing right finger right وہ میں زیادہ sense بنے گی تھمز ڈاؤن تو یہ بھی ہو سکتا نا کہ اچھا نہیں ہے facebook کا میڈیم ہے میڈیم کا بھی خیال لکھنا چاہیے سو میں یہاں پہ یہ کلک کے پیچھے دو لگا دیتا ہوں دوست pointing arrows اور end میں اس کے آگ لگا دیتا ہوں آگ لگا دے مجبوریوں کو ٹھیک ہے یار تو یہ add بن گیا میرا بڑا مزے کس ہوں گا اور ان ویکھوں میں کرنا گیا سو یہ ہو گیا جناب build your immunity build your immunity and become stronger and become stronger to fight a strong ایمو جی کیا ہوتا ہے ایمو جی کیا ہوتا ہے strong میں خیال میں مسل ہوگا ہاں یہ ہے رہا مسل yellow واپس آیا and become stronger to fight with نہیں خالی کرونا وائلس کر لیتے ہیں انگریزی کا لحاظ کرتے ہیں only a strong immune system can help find against this disease logic control c اس کو کر دیا post اوکے دوست post کر دیا میں نے یہاں پہ یہ ہو گیا سیدھا سا طریقہ میرا add بھی publish ہو گیا ہے اور اب میں لگانے لگا ہوں اس پہ پیسے پہلے تو اس کا میں organic views دیکھوں گا کتنے اچھا آتے ہیں but i have posted this without a website کو click کرے گا نہیں یہاں پہ تو سیدھا گولی کے اشتہار پہ پہ پہنچے گا اور ان کو میں گولی کر آگے یہ گولی بھیج دوں گا آئی سمجھ کہ اگلی بھی گئی یہ ہو گیا ایک طریقہ دوسرا طریقہ گولی کا یہ ہے کہ میں manage add پہ جاؤں بلکہ یہاں میں نے اتنا کچھ آپ کو سکھا دیا میں کیوں manage add پہ جاؤں اتنا کچھ سکھا دیا پورا facebook بھر دیا میں نے اس پہ میں سیدھا کام کیوں نہ کروں بھائی learn more پہ میں جاتا ہوں اور یہاں پہ button میں گولی کدھر گئی بھائی میری گولی 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 ایمازون یہ link ہے copy واپس آیا facebook پہ ہے اب میں learn more کا button جو ہے وہ clickable رکھنے لگا ہوں اور یہاں پہ میں link دے رہا ہوں ایمازون کے add کا اوکے یہ ہو گیا میرا add پورا کا پورا بیترین کے سام کا اور اس کو میں target پھر کروں گا انڈیا پہ اور میں لگاؤں گا اس پہ 10 ڈالر اور چار دن کے لیے جو میں نے last add میں bean guru کی post پر رکھا تھا اب تک چلو میں direct بھیج رہا ہوں نا and that's about it اب میں اس میں کچھ change کرنے کے mood میں نہیں ہوں اس لیے نہیں change کرنے کے mood میں کہ کل اگر انڈیا سے ہندوستان سے میری ایک کتاب بھی کی ہے کل ہی آپ کے سامنے add لگایا ہے جو last والی ویڈیو ہے تو میں کیوں اس کو change کرنے it works for me اور ہاں ایک کام ضرور کر لیتا ہوں edit کر لیتا ہوں اس کی audience کو خالی mail رکھا تھا میں نے اب میں all کر رہا ہوں کیونکہ یا immunity تو سب کو چاہیے نا اور اس کی جو میں age ہے وہ 62 کر دیتا ہوں جی اور یہاں پہ بھی age limit کم سے کم 18 کر دیتا ہوں کیونکہ دیکھو vitamin آئی ہے ہر کوئی کھا سکتا ہے اور ہر کوئی inclined ہو سکتا ہے کہ میں سو اب میں صرف ممبئی مہا راشترہ انڈیا کو target کر رہا ہوں اس add پہ اور چاہوں تو امریکہ بھی کر سکتا ہوں پر میں دیکھوں گا it's all about experimenting کل میں نے آپ کے سامنے blind یہ ساری حرکت کی real time order آ گیا نہ آتا میرے بس پہ نہیں تھا ہو سکتا آج رات تک دو order آ جائیں ابھی تو صرف 12 گھنٹے ویڈیو ہے نا گزارش یہ ہے کہ experimenting کی game ہے جتنا experiment کرو گے اتنا ہی آپ بہتر سیکھو گے سب سے اچھا تو یہ ہوتا ہے یار کہ ادھر ایک ویڈیو ہوتی اس add کے بارے میں میں کہتا ہوں so imagine i go to fiver اور fiver پہ جا کے میں کسی کو کہتا ہوں یہ پانچ ڈالر ہے میرے پاس مجھے add بنا دے چار ایک slides جس کے اندر گھوم رہی ہوں کہ گولی کے بارے میں آخر میں بات ہو شروع میں blog week دکھا دو اس کے بعد یہ vitamin کھاتے ہوئے دکھا دو اور اس کے بعد بہادر ہو جاؤ اور پھر یہ message آجائے get stronger اور پھر call to action shop today ایک ویڈیو ادھر ہوتی نا یار میں وہ آپ کو نہیں پتا میں نے کیا کر دیا تھا بہرحال وعدے کے مطابق yellow boost boost کیا add ہو گیا submit اب اس کا result جو ہے وہ اگلی کسی ویڈیو میں دکھا دوں گا جیسے بھی ہوگا آئے گا order تو دکھا دوں گا نہیں آئے گا order تو تب بھی دکھا دوں گا میرا گیا جاتا ہے so یہ جناب add let's see if انڈیا میں لوگ physical product buy کر رہے ہیں نہیں کر رہے یہ بھی ایک اچھا ہے COVID-19 میں but remains to be seen and I'm pretty optimistic about it یہ ہے جی your add is in review left site پہ یہ prompt message بھی آ گیا تھا اور یہاں پہ بھی میں آپ کو refresh کر کے دکھا دیتا ہوں کہ جب آپ پیسے لگا لیتے ہیں تو add کس طریقے سے نظر آتا ہے ایک سکنڈ کے لیے میں اس کو scroll down کر لوں so اس طریقے سے نظر آتا ہے پہلے لکھاتا تھا boost اب لکھا رہا ہے boost again اور یہ review میں ہے یہ prompt message میں آپ دیکھ رہے ہو کہ بتا رہا ہے کہ ابھی in review ہے so دیکھتے ہیں کہ ہمارا fit کس طرف لے کے جاتا ہے but this is how essentially you can sell products from amazon امازون اس product پہ حالت رکھیں جو already دنیا مانگ رہی ہے جو already demand میں ہے جو already sort of like you know best selling ہے amazon best seller is the best way to take a look at the products ویسے میں آپ کو بڑے بڑے جو نا طریقے بتا دی میں آپ کو بتا ہے flipa پہ جاؤ امازون کی site select کرو امازون آپ کو ability دیتا ہے کہ flipa میں آپ دیکھ لو یہ بھی ایک طریقہ ہے میں آپ کو دوبارہ بتا دوں اس سے پہلے کہ آپ بھول جائیں کیونکہ میں نے کل رات کو تھوڑی اور research کی تو مجھے search اس کا استعمال کرنا آ گیا سو یہاں پہ دیکھو all پہ نا drop down پہ amazon fba ہے اس amazon fba کو click کرو search پہ یہاں پہ جتنی بھی amazon کی sites ہیں نا جو بیچنے کے لیے آئی ہوئی ہیں وہ ساری نظر آ رہی ہیں make sure کہ monetization کے نیچے amazon لکھاوا ہو جیسے یہ ہے monetization amazon اب یہ کما رہا ہے نیچ اس کی کیا ہے یہ fba اور home and garden میں ہے sign in کو رو تو اس site کا address پتہ لگ جائے گا کیوں reinvent کرتے ہو میں تھک گیا ہوں youtube پہ videos how to find your niche find niche کرنا بھی کوئی کام ہے جا کے ایمازون سے ساری flipper سے ہی سیکھ لو کہ ایمازون کی جو monetization کی sites ہیں وہ کس طرح کی لوگ بیچ رہے ہیں اور انہوں نے کامیاب ہوئے ہیں انہوں نے پیسے کمائے ہیں اب جیسے یہ ویسیٹو ہے یہ 773 ڈالر مینے کا کما رہا ہے تو بیچ رہا ہے چار مینے اس نے منت کی blog site بنائی یا e-commerce site بنائی دو طریقے ہوتے ہیں میری blog ہے being guru آپ e-commerce بھی بنا سکتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ میں e-bay کی طرح کی بنانے لگوں بناؤں گا تو دکھاؤں گا آپ لوگ کو اور اس کے بعد آپ جب اس کی SEO اچھی کر لیتے ہیں اور آپ کو منتھلی پیسے آنا شروع ہو جاتے ہیں profits کے تو یار آپ اس کو بیچتے ہیں اب یہ دیکھو 15,000 کی بیچ رہا ہے پھر اس کے بعد نئی site بنائے گا یہ 29,000 کی بیچ رہا ہے so and so forth اس طرح کی اتنی sites ہیں یہ 95,000 کی بیچ رہا ہے confidential ہے amazon monetization اس کی sports and outdoor ہے اور یہ مہینے کا 3854 ڈالر profit کماتا ہے amazon آپ کے سامنے ہیں تو niche find کرنا why this goal of a lady ملتے آگلی ویڈیو پہ